ہمارے حکموں پہ ڈاکا ڈالا جا رہا ہے اس لئے ہم یہاں پہ رسٹکوں پہ اتر رہے ہیں میں یہ ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں ان سے میں ایک رفعہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے elections بھی لڑنے آپ نے ہمارے بیج ہی آنا ہے آپ نے کسی اور کے پاس نہیں جانا ہے آپ نے جب mla کا election لڑنا ہے تو ہم سے vote لینے ڈی ڈی سی کا election لڑنا ہے تو ہم سے vote لینے mp کا election لڑنا ہے تو ہم سے vote لینے تو اس سے میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ سے کہ یہ کرنا بند کر دیں اور اپنی کمیونٹی کا جو کاز ہے اس کے لئے کھڑے ہوں یہ آپ کے لئے ابھی بھی ایک آخری موقع ہے کہ ایک آواز بنیں قوم کی ورنہ ایسا نہ ہو کہ قوم جو ہے کہ آج تو سرکار ہے اس کے خلاف تو ہم لڑی رہے ہیں کل ہم آپ کے خلاف بھی آئیں گے رونوں پر جمہوئی انیورسٹی کے اندر ابھی ہم موجود ہیں اور میرے پیچھے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ٹی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹس ہیں جو کینڈل مارچ انہوں نے یہاں سے شروع کیا اور ان کا یہی امن ہے کہ ان کا حق جو ہے وہ چھیننا نہیں جانا چاہیے اور جس طرح سے کائنے کئی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایسا ٹی کمیونٹس سے تعلق رکھنے والے ان کے ایکٹیویسٹس ہیں جو ایک ویڈے ڈیٹین کیا گیا ہے اور یہ سٹوڈنٹس اسی لئے احتجاج کر رہے ہیں ان سے مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے ایک پیسفل کینڈل مارچ رکھا تھا اس لئے رکھا تھا کیونکہ آج چھے جو ڈیسمبر ہے اس کو ہم نے ایک پیسفل ٹرائبل بچاؤ مارچ ٹو پینٹو سٹارٹ کرنا تھا جو کہ شادرہ شریف رجوری سے سٹارٹ ہونا تھا لیکن اس میں ایسا ہوا کہ پولیس نے مارچ کو سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی بند کر دیا پی جی رجوری کالیج رجوری میں جو ہے وہاں سے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہمارے کافی جو ایکٹیوست ہیں جیسے کہ گفتار چودری ہوگے آمیر ہوگے ساکیب ہوگے اتفان چودری ہوگے ان کو کل ڈیٹین کیا گیا ان کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا کون کہاں پہ ہے اور وہ اتنا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کوئی الیگل کام کر رہے ہیں میں سب کو بتا رہوں کہ ہم کوئی الیگل کام نہیں کر رہے ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا حق یہ ہے کہ ہمیں جب ہندوستان ازاد ہوا تھا 1947 میں تو ہمیں ایک ریزرویشن دی گئی تھی آرٹیکل 54 اور 6551 جو فرسٹ امینمنٹ ہوا تھا 1951 میں اس میں ہمیں ریزرویشن دی گئی تھی جتنے بھی پچھڑے ہوئے علاقے ہیں جن کو کافی صدیوں سے دبایا جا رہا تھا ان کو ایک ریزرویشن ایک ایسا سائن دیا گیا تھا کہ آپ اس سٹیگما سے باہر نکلے اور ان کے ساتھ کمپیٹ کرے ابھی اس کو ریزرویشن کو ستر سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ گورنمنٹ نے دوبارہ ہم پہ اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیا کہ ذریعے علاق ناغر جی اور اسودین عویسی جی کو میں ایک تھینکیوب دینا چاہتا ہوں جمہو کشمیر کے جو گجر بکروال کمیونٹی ہے اس کی طرف سے انہوں نے کل سنسد میں ہماری آواز اٹھائی ہمارے مددو کو روج پہ لاؤ سامنے لائے اور ساتھ ہی ساتھ میں جتنے بھی ہمارے پولٹیکل لیڈر سے میں ان کو یہ ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایک ایم پی جو ہمارے بات کر رہا ہے اور ہمارے ایم پی جہاں پہ سوئے ہوئے ہیں چاہے وہ خٹانہ صاحب ہو یا وہ ڈاکٹر جتندر صاحب ہو ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھ لیجئے کہ یہ ہوتے ہیں ایم پی یہ ہوتے ہیں لوگوں کے ریپریزنٹیٹیو جو لوگوں کی آواز جو کہ پارلیمنٹ میں جا کے اٹھاتے ہیں اور آپ لوگ آپ لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ آپ کی کمیونٹی کے بچوں پہ یہاں پہ پولیس اٹیک کر رہے ہیں اور آپ لوگ اندر چھپے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا ہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ہمیں فرق پڑ رہا ہے ایڈمیسٹریشن اس لیے ہم پہ اٹیک کر رہی ہے ہمارے حقوں پہ ڈاکٹر ڈالا جا رہا ہے اس لیے ہم یہاں پہ نے تو اس سے میں ابھی بھی کہتا ہوں آپ سے کہ یہ کرنا بند کر دیں اور اس کاز کو اپنی کمیونٹی کا جو کاز ہے اس کے لیے کھڑے ہوں یہ آپ کے لیے ابھی بھی ایک آخری موقع ہے کہ ایک آواز بنے قوم کی ورنہ ایسا نہ ہو کہ قوم جو ہے کہ آج تو سرکار ہے اس کے خلاف تو ہم لڑی رہے ہیں کل ہم آپ کے خلاف بھی آئیں گے رونوں پہ آج جمعہ انیورسٹی کے جو چھاتر ہیں جو طالبہ ہیں گجربکہ کمیونٹی نے انہوں نے جو اللیگلی ڈیٹینشن ہوئی ہے ہماری کمیونٹی نے ایک فیصلہ لیتے ہوئے پیدل مارچ کو رجولی سے ریزیوم کیا تھا اور آج پولیس نے اللیگلی طور پہ ان لوگوں کو ڈیٹین کیا ہے ہم آج اس طریقے پوریمند طریقے سے یہ بات کر رہے تھے کہ جو اللیگل ڈیٹین کیا ہے ان کو ریلیز کیا جائے لیکن پولیس نے انکانسیس طریقے سے رول کو فالو نہ کر دیا جمعہ کشمیر پولیس نے اندر انٹری کیا آپ سے پہلے ہی ہم لوگوں پہ وائیلیشن کی کی ہم کو تھریٹ کیا گیا پولیس نے اندر انٹری کی لیکن لیکن رول کے مطابق پولیس کسی بھی اٹنامس بارڈی میں نہیں جاسکی بھی ویڈوٹ پرمیشن آج ہمارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ کے وسائل سے اگر ان لوگوں کو چھوڑا نہیں گیا تو یہ بہت بڑا اندولن شروع ہوگا جن کو سرکار کو تھمنا بہت مشکل ہے